موسیقی امریکہ میں نئی زندگی کا آغاز کرنے والوں کو کچھ ہمسائے کیسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور میڈ ان پاکستان میں ملاقات پشاور کے ایک مجسمہ ساز سے انگریز کے پاس جیسی قدر ہے نا آٹکی مسلمان کے پاس نہیں ہے قوم متحدہ کے جنرل انسیمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یورک میں سیکیورٹی سخت ہے 72 اجلاس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سربراہان نیو یورک پہنچ چکے ہیں جبکہ قوم متحدہ کے ہیڈ کورٹر کے باہر مظاہرین بھی جمع ہیں وزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں ندیم یاکوب کے پاس ندیم اس سال جنرل انسیمبلی میں کن مخصوص معاملات پر غور کیا جائے گا یہاں پر ایک تو جو اس طفعہ اجلاس ہے ہر بار مظاہرے ہوتے ہیں اس طفعہ بھی کچھ مظاہرے جو ہیں وہ متوقع ہیں جو سب سے بڑے مظاہرے ہیں ایک تو جو صد ڈانلڈ ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ مظاہرہ کریں گے جو محولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مظاہرہ کریں گے جمعہ کے روز روہنگیہ مسلمانوں نے بھی ایک مظاہرہ کیا جو اہم ایشو اس وقت عالمی رہنماؤں کے سامنے جس پر بات کریں گے وہ غور کریں گے وہ شمالی کوریا کا ہے اقوام متحدہ میں جو امریکہ کی صفیر ہے نکی ہیلی انہوں نے گزشتہ روز کہا کہ سلامتی کاؤنسل کے پاس جو آپشنز تھی شمالی کوریا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ انہیں استعمال کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر شمالی کوریا نے اپنا غیر محتاط رویہ جاری رکھا تو امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے شمالی کوریا کو تباہ کر دے گا اس کے علاوہ جو وزیر خارج ہے ریکس ٹیلرسن انہوں نے سی بی آس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین اور روس جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کس طرح شمالی کوریا کا جو پروگرام ہے میزائلز اور نیوکلئر پروگرام اس کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چین جو ہے وہ سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ شمالی کوریا کو فراہم کرتا ہے اور تقریباً تیس ہزار جو شمالی کوریای باشندے ہیں وہ روس میں کام کر رہے ہیں ریکس ٹیلرسن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ پیانگ یونگ کسی بامانی اور تعمیری جو بات چیت ہے اس کے لیے ہمیں جواب دے اس کے علاوہ جو اور کیا ایشیوز ہوں گے جن پر جنرل اسمبلی پر بات ہوگی اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ شمالی کوریا نے دو ہفتے پہلے زیر زمین ایک جہوری تجربہ کیا جس کے بعد اسے عالمی سطح پر تنقید اور نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جب ایک روز شمالی کوریا نے رد عمل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک میزائل فائر کیا جو جاپان کے اوپر سے گزرتا ہوا بحر القاہل میں جا گرہ جنرل اسمبلی میں عالمی رہنما یہ بحث بھی کریں گے کہ کیم جونگ ان کا کیا کیا جائے تاہم کوئی حل نکلتار نظر نہیں آتا اخواب متحدہ میں شمالی کوریا پر کافی بات چیت ہوگی مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی سفارتی پیش رفت کا اگر کوئی چانس ہے تو وہ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بات چیت میں ہوگا میان مار میں تقریباً چار لاکھ روہنگیا مسلمان وہاں فوجی کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں ملکی قومی راہنما آنگ سنگ سوچی نے جنہیں تشدد کو روکنے کے لیے کچھ نہ کرنے پر تنقید کا سامنا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود اجلاس کے دوران اس بہران کے بارے میں دو آلہ سطحی میٹنگز ہوں گی اس کے علاوہ عالمی راہنما صدر ٹرمپ کو مائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معایدے کو ختم نہ کریں میرا خیال ہے یہ معایدہ بہت اہم ہے اس سے تراؤں میں کمی لانے میں مدد ملی ہے اور یہ اس تحکام کا سبب بنا ہے میری رائے میں تمام فریکین کو ہر ممکن کوشش کرنے چاہیے کہ یہ معایدہ برقرار رہے ہیں عالمی راہنما سمندری طوفان ارمہ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اقتماد پر بھی گور کریں گے کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آیا کریبین اور امریکہ میں حال ہی میں آنے والے سمندری طوفانوں ارمہ اور ہاوی کے بعد سرد ٹرمپ قائل ہو جائیں گے کہ وہ پیرس میں ہونے والے موسمیاتی معایدے سے الگ ہونے کے فیصلے کو واپس لے لیں جس پر ایک سو نوے سے زائب ممالک نے دستخد کیے ہیں پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی جمعیرات کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ جو امریکی سردر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ وہ منگل کے روز جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے یہ سردر ٹرمپ کا پہلا خطاب ہوگا جنرل اسمبلی کا اس کے علاوہ جو فرانس کے سردر ہیں امینویل میکرون ان کا بھی یہ پہلا خطاب ہوگا جنرل اسمبلی سے اور دونوں رہنماوں کے درمیان ایک ملاقات بھی متوقع ہے اس سال کچھ عالمی رہنما آنگ سنگ سوچی کے علاوہ اور بھی کچھ رہنما ہیں جو اس جنرل اسمبلی میں شریک نہیں ہیں ان میں روس کے سادر ولادمیر پوتن چین کے سادر سادر جی جن ٹنگ اور جرمنی کی انگلہ میرکل شامل ہیں ندیم یعقوب ہمیں قومی میکرون کے جنرل اسمبلی کے بہتر میں اجلاس کی تفصیلات دے رہے تھے تینکیو ندیم اور اس اجلاس میں سوچی کے نہ آنے کی بات بھی ہوئی انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واش نے قومی متعدہ پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا بہران کو روکنے کے لیے میان مارکی فوج پر محدود بیمانے کی پابندیاں آید کرے ادارہ نے تجویز دی ہے کہ اقوائم متعدہ کی سیکیورٹیک کاؤنسل اساس منجمت کرنے کے ساتھ ساتھ سفر اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر بھی پابندیاں لگائیں دوسرے جانے بنگلہ دیش کی حکومت نے چار لاکھ روہنگیا افراد کے لیے نئے ریفیوجی کیم تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن ساتھ ہی حکومت نے روہنگیا پناہ گزینوں کی نقل و حرکت کو محدود کرتے ہوئے انہیں چند مخصوص علاقوں میں رہنے کا پابند کر دیا ہے مقامی حلقاروں کے مطابق اس کا مقصد روہنگیا پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی تک ان کا ریکارڈ رکھنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میان مارکی حکومت اپنے یہاں سے نکلنے والے روہنگیا کو واپس قبول کرے گی امریکہ کے لیے میان مارکی سفیر آنگلن سے میں نے اسی موضوع پر بات کی اور پوچھا کہ اگر ملٹری آپریشن کے باعث چار لاکھ افراد کے انخلاق کو اقوام متحدہ نسل کشی کی کوشش قرار نہ دے تو کیا کہے میں اعداد و شمار پر بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر وہ لوگ معصوم ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اپنے گاؤں چھوڑ کر بھاگیں لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں علاقے سے کیوں جا رہے ہیں آپ کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے ہماری حکومت انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور ان لوگوں کو واپس لینے پر راضی ہے تو یہ ثابت کر دیں کہ وہ ہمارے علاقوں کے رہائشی ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رکھائن ریاست کے نہیں ہیں کہیں اور سے آ رہے ہیں میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا وہ لوگ جو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ امن اور ہم آہنگی سے رہنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ انہیں واپس لینے کے لیے تیار ہیں وہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ میان مار کے شہری ہیں جبکہ 1982 سے انہیں ہر قسم کی دستاویزات سے محروم رکھا گیا ہے وہاں کی علاقہ حکام کے پاس ریکارڈ موجود ہیں اگر حکومت کے پاس ریکارڈ ہے تو پھر یہ لوگ کیا دستاویزات لے کر آئیں اس کی ضرورت نہیں لیکن یہ لوگ تعاون نہیں کرتے تعاون نہ کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا وہ خود کو روہنگیا کہلانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں روہنگیا کی اسطلاح ہے ہی نہیں اس لیے جیسے ہماری خواہش تھی شہریت کا عمل اس طرح آگے نہیں بڑھا تو پھر وہ خود کو کیا کہلائیں وہ شہریت کے فارم میں یہ خانہ خالی چھوڑ دیں حکومت بین الاقوامی مبسرین اور صحافیوں کو راخائن کیوں نہیں آنے دے رہی ویو اے کے صحافی وہاں موجود ہیں لیکن انہیں بہت محدود رسائی دی جاتی ہے نہ صرف ویو اے بلکہ بی بی سی کے صحافی بھی وہاں موجود ہیں لیکن صحافی وہی خبر دیتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ لوگ سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سچ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں آپ کے خیال میں عالمی برادری میان مار کی حکومت کے موقف پر کیوں یقین نہیں کر پا رہی ہمارے پاس محدود وسائل ہیں اور اس صورتحال میں ہم دوسروں کے پاس موجود وسائل سے مقاملہ نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ روہنگیا کے پاس بہتر وسائل ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کریں کیا میس آنسان سوچی راخائن کا دورہ کریں گی انہوں نے اب تک کیوں نہیں کیا ملک میں ریاست راخائن کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں اس کے باوجود کہ یہ معاملہ میان مار کے بارے میں سب سے زیادہ منفی تاثر پیدا کر رہا ہے سوچی انیس ستمبر کی صوبہ دار الحکومت میں اقوام متحدہ کے نمائندوں اور ملک میں کام کرنے والے سفارتگاروں سے ملاقات کریں گی نائنٹین سپٹیمبر مارنگ سارا آپ نے ایمبیسٹر سے کافی اہم سوالات کی تو ان کی باتوں سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر روہنگیاز اپنی شناخت کو چھوڑ دیں تو ان کو واپس حکومت میان مار کے حکومت قبول کر لے گی یہ مسئلہ ہی شناخت کا ہے کیونکہ امریکہ میں روہنگیا حقوق کے سرگرم کارکون ڈاکٹر وقار الدین سے بھی میں نے بات کی اس بارے میں اور وہ کہتے ہیں کہ برما میں رہنے والے غیر روہنگیا مسلمانوں کی کمیونٹیز تو چھوٹی چھوٹی ہیں تو انہیں معاشرے میں زم کرنا حکومت کے لیے آسان ہے لیکن یہ روہنگیا کے معاملے میں ممکن نہیں ہے روہنگیا کی اپنی زبان ہے اپنی ثقافت ہے اپنی شناخت ہے اس نسلی گروہ کی رخائن ریاست میں گہری جڑے ہیں اس لیے حکومت میں موجود سخت نظریات کے حامل ناصر ہمیں خطرہ سمجھتے ہیں شدت پسند گروپ روہنگیا سالویشن آرمی سے تو ہمارے لوگ اور ہماری مہم کو بہت نقصان پہنچا ہے لیکن وہ لوگ بھی میانمر حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں حکومت نے انہیں ایک طرح سے پنپنے دیا وہ تو کئی ماہ سے اس علاقے میں گھوم رہے تھے تب حکومت کہاں تھی جب یہ گروہ گاؤں گاؤں جا رہا تھا حکومت نے انہیں پروان چڑھنے دیا ورنہ رخائن میں تو محول اتنا حساس ہے کہ کوئی ایک چاکو بھی اٹھائے گا تو اسے کسل دیا جائے گا برما میں اس وقت فوجی آپریشن کے نام پہ دراصل کیا کیا جا رہا ہے اس بارے میں حکومت اور رہنگیا دونوں ہی ایک دوسرے پر افوائیں پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں وائسف امریکہ کی برما سیروس کے چیف لوین ہتون کہتے ہیں کہ وہاں چونکہ کئی دہائیوں سے فوج نے حکومت کی ہے اس لئے رازداری کے کلچر کو فروغ ملا ہے جسے ختم کرنا آسان نہیں اور اسی لئے سچ کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے فوجی طرز سوچ میں کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے پر زور ہوتا ہے اس لئے سوچی کی حکومت کو بھی کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے میں تو برما کی وزارت اطلاعات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ غیر ملکی خبر رسائے داروں کو ملکن ہے وہ پہلے دو تین ماہ وہی کچھ لکھیں لیکن جب وہ حقائق دیکھ لیں گے تو آپ کو بھی فرق نظر آئے گا تو ساکر اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے آنسان سوچی اس معاملے کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میانمار کی فوج کے سربراہ نے ایک دفعہ پھر صورتحال کے لیے روہنگیاس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور جو لوگ میانمار کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں جس طرح وی او ایکی برما سروس کے چیفی اور کچھ اور مبسرین بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اب بھی بہت سے معاملات پر کنٹرول ملیٹری کا ہی ہے اس لئے سوچی کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تو ان سے جو یہ ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ وہ بہت کھل کے اس کرائیسز پر بولیں ان کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں لیکن بہرحال پریشر ان کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایکوان متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اس معاملے پر کیا بات کی جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر کیا بات ہوتی ہے اور کون متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے کل امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ بھی خطاب کریں گے جو ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لائف پیش کیا جائے گا ہماری ویب سائٹ پر آپ پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور دلچسپ فیچرز پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہماری ویب سائٹ پر ایک فاکلر فیچر رات کا توتہ نامی پرندے کے بارے میں اور پروگرام میں ابھی بہت کچھ باقی ہے جیسے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی ان ریسکیو ورکرز کو خراج تحسین کس طرح پیش کر رہی ہے جنہوں نے گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد دوسروں کی جان بچائی اور پشاور کے ایک مجسمہ ساس کی خودصورت کارگری لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جلکیاں ورلڈ یو میں وہ ورجنیا کی مسلمان کمیونٹی کا حصہ تھے اور امام ماجد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اس دن تین ہزار معصوم لوگ مارے گئے جن میں ہر مذہب اور نسل کے لوگ شامل تھے ایسے سیکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں جو نائن الیون کے بعد دہشتگردی کی وجہ سے مارے گئے ان میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوئے نائن الیون کے دہشتگرد مسلمان تھے اور یہ بہت سے امریکی مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی تکلیفتے پاتھ ہے گیارہ ستمبر کے بعد مسلمان علماء نے فقہ کانسل آف نورت امریکہ کی جانب سے فتوہ جاری کیا جس میں انہوں نے دہشتگردی اور دہشتگردوں کی مدد کو حرام قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کا یہ معاشرتی اور مذہبی فریضہ ہے کہ تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تابون کریں نائن الیون کے دہشتگردانہ حملوں میں اپنی جانے دینے والے چار سو سے زائد قانون نافذ کرنے والے اور دوسرے اداروں کے اہلکاروں کی قربانیوں کا اس تقریب میں اطراف کیا گیا یہ خراج تحسین علاقے کے پولیس آفیسز، فائر فائٹرز، پیرامیڈک سمیت مختلف اداروں کے نمائندوں کو ایوورڈز کی شکل میں دے کر پیش کیا گیا نائن الیون کے بعد یہاں لوگوں نے مسلم دنیا کے لیے اپنے دیل اور ذہن کھول دیے اس سے لوگوں میں اسلام کو جاننے کے لیے بہت دلچسپی پیدا ہوئی جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے میرے خیال میں جب ہم آج کی اس تقریب جیسے موقعوں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اس حقیقت کو تقویت ملتی ہے کہ ہمارے درمیان فرق اتنے نہیں جتنی مشترک باتیں ہیں 11 ستمبر امریکی تاریخ کا ایک حولناک دن ہے لیکن اس واقعے نے نہ صرف تمام امریکی قوم کو متحد کر دیا بلکہ اس دن کی یاد میں مساجد اور مسلمان کمیونٹی میں ہونے والے اس طرح کے ایبنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ امریکی مسلمانوں کی اپنے ملک کے ساتھ شناخت اور تعلق اور مضبوط ہو گیا ہے سبا شاہ خان اردو ویو اے سٹرلنگ ورجنیا امریکی معاشر کے یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہاں پہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں لیکن سارا پھر بھی یہاں نہیں زندگی شروع کرنا مشکل ہے کیونکہ مختلف طور طریقے ہیں مختلف لوگ ہیں بلکل لیکن ایسے ہی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہیں سلون ڈیویڈسن اپنے پروگرام ہیلو نیبر کے ذریعے آئیے دیکھتے ہیں افغانستان سے امریکہ آنے کے بعد سے کازم ہاشمی نے بہت سے کام پہلی دفعہ کیے ان کا پہلا امریکی کھانا پہلی امریکی نوکری اور اب بیس بال کی مقبول ٹیم پیٹسپرگ پائرٹس کے شہر میں ان کا پہلا امریکی بیس بال گیم یہ میری فیملی کا پہلا تجربہ ہے افغانستان میں لوگ ساکر کے بہت شوکین ہیں لیکن انہیں پائرٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتا بیس بال کے کھیل کے بارے میں یہ سبق کازم ہاشمی کے افغانستان کی جنگ سے فرار کے طویل سفر کا ایک اور حصہ ہے جہاں وہ امریکی فوج کے مترجم کا قطرناک کام کرتے تھے میں نے دو ہزار نو میں وہاں کام چھوڑ دیا حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی تھی ایک خاص امیگریشن ویزے کے تحت کازم اور ان کی فیملی دو ہزار پندرہ میں امریکہ آئے وہ انگلیس جان نے اور امریکی فوج میں تعلقات کے بعد